پاکستان ہم نے ستر سال پہلے جب لیا تھا اس وقت ہم کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں تھے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیہ دی کیسے انہوں نے کام کیا اصل میں ہم آج عمران خان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس نے ہمیں شعور دیا ہم کسی دور میں نون لکھ کے ووٹر تھے ہمیں نہیں بتا تھا یہ کس طرح ملک کو لوٹتے ہیں لیکن عمران خان نے ہمیں بتایا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے ملک کو لوٹا اور سب سے زیادہ ہمیں جو اعتماد ہے عمران خان پہ وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جوڑ نہیں بولتا وہ جوڑ نہیں بولے گا جتنی بھی چیزیں آشراک ثابت ہوئی ہیں اس میں وہ سچا ثابت ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے چوروں کی حکمرانی میں نہ پلیں ہمارے بچے ازاد رہیں ہم بری محنت سے کماتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں ہم اپنے ٹیکس دیتے ہیں ہم کسی سے دھوکہ نہیں کرتے ہم کسی سے چھپاتے نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ازاد رہیں کل کوئی حق نہ چھیلیں اور جب تک یہ مسلط زیادہ حکمران رہیں گے ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے بچے میں حفوظ ہیں اس لیے ہم آج آدھی رات کو اپنے بچوں کے ساتھ نکلے ہیں اس لیے نکلے ہیں کہ یہ محفوظ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور لوگوں کے بچے محفوظ رہیں انہوں نے تو خود کو اپنے آپ خود ہی ایک سوز کر دیا ہے وہ اگر کسی بندے میں توڑی سی اقل ہے سمجھ ہے شعور ہے تو وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ یہ چور ہیں یہ جھوٹے ہیں کیونکہ بلاول جیسا ایک بڑا لکھا بندہ اگر اس کی مان کو سرے آم اس کی تصویریں گرائی گئیں جہازوں سے اس کی نانی کی ایکسپوس کی گئی تصویریں پھر بھی لوگ اگر وہ لوگ ملوک والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوسر ہوئی ہے مولانا صاحب مولانا صاحب تو پہلے وہ مولانا نہیں ہے ان کو تو مولانا کہنے چھوڑنے تیس سالوں میں انہوں نے اسلام کے لیے کیا کام کی ہے کوئی ایک کام ثابت کرے سوائے کھانے کے اور لوگوں کو ورگلانے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو لوگ صرف وہی ان کے پیچھے ہیں جن کی انہوں نے بین چرامنی کیوئی ہے جن کو انہوں نے ایک طرح سے ان کا بین موش کیا ہوا ہے ان کو مذہب کے پیچھے لگایا ہوا ہے اگر کوئی بھی سمجھدار بندہ ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں لگتا اور آج وہ مریم نواز کو سٹیج پہ بولاتے ہیں کہ یہ کراؤڈ پولر ہے یہ کراؤڈ کو لے کے آتی ہے تو اس سے زیادہ منافقت اور کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی دیکھ کے بھی نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ دیکھتے والتے بھی اگر آپ پاکستان کو دبو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو دوب کے مر جانا چاہیے پاکستان کی حفاظت ہم خود کر لیں گے اپنی علاق کی حفاظت ہم خود کر لیں گے میں آپ کو بتاؤں اگر یہی صورتحال رہی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ بام پانتے اپنے ساتھ اور عدلیہ کو اڑائیں گے اگر یہ انصاف نہیں کریں گے تو لوگ ایسا ہی کریں گے لوگ کریں گے ایسا کیونکہ جب حق آپ کو نہیں ملتا وہ چھیننا پڑتا ہے لوگ چھین لیں گے اپنا حق لوگ آرام سے نہیں بیٹھنیں گے اپنے بچوں کے مصنق بھی کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک دفعہ لوگوں نے ٹینک کے سامنے پوم پانتے لیٹے تھے ایک جنگ میں اور اگر کرنا پڑا تو ہم بھی یہی کریں گے لیکن پاکستان کو ان چوروں سے ضرور بچائیں گے ہم بہت موٹیویٹڈ ہیں ہم گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے کسی صورت نہیں بیٹھیں گے ہم گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے